موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین خاتن النبیین وعلى احل بیته الطیبین الطاہرین الماظرین المظلومین السلام علیکم ناظرین قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان نشریات میں میں ہوں سید پرج حسین زیدی آج جمعہ الویدہ یعنی ہم رمضان المبارک کو الویدہ کہنا ہے رمضان المبارک کے پہلی قصے جو سفر ہم نے شروع کیا تھا یہ آج اس کی آخری قصے ہیں اور دعا یہی کر رہا ہوں حرف بحرف لمحہ بلفہ کہ خداوند مطال مجھے اور آپ کو ان تمام جو ہم نے گفتگو کی ہے امیر کائنات پہ ہو یا مولا امام حسن مشتبہ پہ ہو یا چاہے رمضان المبارک پہ ہو یا چاہے شب قدر پہ ہو یا چاہے بی بی ختیجہ صلوات اللہ علیہ وسلم پہ ہو یا چاہے آج جمعہ الویدہ پہ ہو ان تمام پر ہمیں عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے ہیں عزان محترم جمعہ الویدہ یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جمعہ الویدہ کو آیت اللہ خمینی رحمہ اللہ نے یوم القدس کا دن قرار دیا دیکھیں یوم القدس صرف کسی ایک خطے کے لیے محضون نہیں ہے کسی جگہ کے لیے محضون نہیں یوم القدس کا مطلب ہے ہر اس مظلوم مسلمان کی مدد کے لیے نکلنا دیکھیں عالمی دین اس لیے بنایا گیا یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ صرف اسی دن اس مسلمان کی مدد کریں یا صرف آپ اسی دن ایک پوش شیئر کریں یا صرف آپ اسی دن ایک ویڈیو بنا کر پیغام دالیں آپ سارا سال سارا سال آپ ان تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلیں دیکھیں جس طرح کے بارہ مہینے میں ایک رمضان المبارک آتا ہے جو ہمیں خداوندے مطالقی طرف مائل کرتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم باقی سارے دن خداوندے مطالقوں بول جائیں نہیں ہرگز نہیں یہ صرف ہماری یاد دہانی کے لیے تو اسی طرح جمعہ الودا کو یوم القدس لیے قرار دیا گیا یہ تاکہ ہماری یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں ہم آج کا زمانہ آپ جس سے پوچھیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو بہت مصروف ہوگی اپنے زندگی میں جب میں مصروف ہو جاتا ہوں تو بلکل یہ ایک ایجسٹیبل بات ہے یہ ایک انڈرسٹینڈیبل یہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ میں پھر اپنی باقی جو میری کمیوٹی کی طرف جو میری ایکٹیوٹیز ہیں میں ان کی طرف پھر دہان نہیں دے پاؤں گا تو یہ دن اس لیے آتا ہے کہ جو لوگ دہان نہیں دے رہے ہم ان کی طرف دیہان یاد دیہانی دلائیں کہ وہ سیونی طاقتیں وہ تاغودی طاقتیں جو آج ان مظلوموں کے اوپر اور میں اس صرف دن کو مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے جہاں پر ظلم ہو رہا ہو مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے یوم القدس جمعہ تلویدہ اس بات کی تحریر ہونی چاہیے کہ ہم سارا سال ہم سارا سال ان تمام مظلوم مسلمان ان تمام وہ مظلوم کہ جو بلا وجہ انسانیت دیکھیں اگر آپ اس چیز کو درس لینا چاہتے ہیں تو کربلا سے جا کے درس لیجئے گا کربلا ہے کربلا وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ شیعہ نہ سنی نہ بریلوی نہ شیعہ نہ سنی نہ بریلوی نہ وہابی نہ عیسائی نہ بودھزم نہ ہندو یہاں کوئی 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 کسی قسم کی تفریق نہیں ہے یہاں ایک شرط ہے بس انسانیت انسانیت ہمینٹی انسانیت کا پرچار اپنے دل کے اندر رکھنا بس جو انسان انسانیت سے محبت کرے گا possibility نہیں ہے کہ وہ انسان کسی پر ظلم کرنے کی سوچے possibility نہیں ہے کہ وہ انسان دوسرے مسالک دوسرے کسی بھی مسالک کے اوپر ظلم کرنے کی سوچے کہ وہ اس کی دلم میں انسانیت پستی ہے آج کے ہمارا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر بہر ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کس قدر کس قدر ظلم و ستم کا احساس معاشرہ اوبرا ہوا ہے سیونی طاقتیں سوہنی طاقتیں ہمارے اوپر ہیں دیکھیں اس کی تمام وجوہات یہ ہیں کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گئے کہ ہم علم پیچھے رہ گئے آج لوگ ہمارے اوپر ہمارے اوپر اس لیے تاغوت ہیں اس لیے ہمارے اوپر ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا اور اس علم کو کیوں چھوڑا کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینہ العیل وعلی ان بابوہا دیکھیں آپ اگر ایک کمرے میں سے دروازہ نکال دیں گے تو جو شہر ہے نا جو کمرہ ہے نا جو اس کی چیز ہے وہ وہی رہے گی وہ باہر نہیں آئے گی ازہر مہترم ہم نے دیکھا کہ لوگ مولا علی علیہ السلام کی دشمن ہوئے مولا علیہ السلام کی گھر کے ان کے فضائل کے ان کی باتوں کے ان کی حدیث کے دشمن ہوئے تو جب ہم ان کے دشمن ہو جائیں گے میں کسی مسئلے کے مقاتب فکر کی بات نہیں کر رہا میں ان کے دشمن ہو جائیں گے یعنی اس کا مطلب کہ ہم عامل کرنا چھوڑ دیں گے تو ازہر مہترم جمعہ تلویدہ یوم القدس اور پھر اس کے بعد جمعہ تلویدہ ایک اور چیز کی بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ جو ہم نے شروع کیا تھا سفر رمضان المبارک کی پہلے دن سے پہلے روزے سے اب یہ آخری جمعہ آ گیا ہے ہم نے اس کے اندر اپنے آپ کو انیلائز کرنا ہے کہ کیا ہم نے دیکھیں جو رمضان شروع ہوا کیا ہم نے پہلے والے کیوں اتنی عبادت کی کہ جتنا ہمارے اوپر فرض کی گئی تھی کیا ہم نے پہلے والے کے لئے اتنا کام کیا جتنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا تھا کیا میں نے مخلوق کی عبادت میں اتنا وقت صرف کیا کہ جتنا میرے کہ جتنا میرے آقوں مولا نے فرمایا ہے کیا میں اپنے روزوں سے دیکھیں روزہ صرف بھوگے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ یعنی اپنے نفس کو تبدیل کرنا تو جمعہ تلویدہ آپ کی اور میرے لئے سب سے بڑی یہ یاد دہانی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا شروع کریں کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا ہم سے کوئی صحف ہوئی ہے کیا ہم اس لائق ہیں کیا وہ روزہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی لاسکا ہے کیا ہمارے لہجے میں کوئی تبدیلی آسکی ہے کیا کوئی ہمارے بولنے میں تبدیلی آسکی ہے اور ذہن محترم یہ سارا سال ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا ایسا نہیں ہے کہ اب رمضان البورک چلا جائے گا تو اب ہم واپس اپنے روٹین پیاسیں گے نہیں نہیں میرے عزیزوں ناظرین کرام ہمیں اس روٹین کو اپنی ساری زندگی اپنانا چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن پاک سارا سال کریں تفسیر قرآن پاک سارا سال پڑھیں اقوال معصومین پر سارا سال عمل کریں اپنے نفس کو جس طرح رمضان المبارک میں کنٹرول کرتے ہیں بے اے نہیں اسی طرح ہم اپنے نفس کو سارا سال کنٹرول کریں اپنے نفس کو ہم سارا سال اسی طرح کنٹرول کریں جس طرح ہم رمضان المبارک میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں ہم سارا سال اس طرح تمام مسلمان بھائی تمام اپنے محلے والوں تمام اپنے بھائیوں بھائی چاروں کے اندر اپنے گھرشتے دار گھر والے تمام کسی بھی مسال ایک بقادر فکر سے رکھنے والی کی مدد کریں ہم اس کے لئے کھڑے ہوں اگر پالنے والے اندیں دیکھیں مجھے کچھ دیا ہے تو میرے اوپر فرض بنتا ہے صرف رمضان ربارک نہیں سارا سال سارا سال بارہ مہینے 365 days مجھے اس انسان کی مدد کرنی ہے یوم القدس جمعہ الویدہ ان دو چیزوں کی یاد دہانی ہے اور اس کو ہمیں مجھے اور آپ کو ہمہ وقت یاد کرتے رہنا چاہیے کہ کیا رمضان میں میں تبدیل ہوا دوسرا جتنے مسلمان مظلوم ہیں کیا میں ان کے لئے کر سکتا ہوں اس بات کو انشاءاللہ میں اور آپ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ہماری رمضان نشریات کی یہ آخری قصد تھے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی اور سیزن کے اندر کسی اور اپیسولڈ میں تب تک کے لئے خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھتے رہیں قائم ٹی وی کینیڈا کیونکہ قائم سے ہے زندگی